سلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے میرے نام زشان اور آپ دیکھ رہے ہیں زشان ٹیکنیکل انفرمیشن پیارے دوستو آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر ہم اپنا اے سی فین اے سی ڈی سی میں کنورڈ کرتے ہیں تو اس کے اوپر ہمارا کتنا خرچہ آئے گا اور اگر آپ خود کرتے ہو پھر کتنا خرچہ آئے گا اگر آپ مجھ سے کرواتے ہو یا کسی مکینک سے کرواتے ہو تو پھر آپ کا خرچہ اس کے اوپر کت کتنا آئے گا اور اس کی آپ نے فٹنگ سیٹنگ کس طرح سے کرنی ہے ایک ایک چیز سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو سمجھاؤں گا تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے اور ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ہم نے اس کی جب فٹنگ کرنی ہے وہ کس طرح سے کرنی ہے آپ ویڈیو دیکھتے رہو گے تو انشاءاللہ کچھ سیکھ جاؤ گے نہیں دیکھو گے تو فائدہ نہیں ہے ویڈیو دیکھنے کا اس ویڈیو میں آپ کو اس پنکھے کے ہم وارڈ بھی چیک کروائیں گے امپیر بھی چیک کروائیں گے اور اس کے ارپی ایم اس کی سپیڈ وغیرہ مکمل مطلب ایک پنکھے کا جب نچوڑ ہوتا ہے وہ نکال کے آپ کو دکھائیں گے پھر آپ یقین کریں گے کہ واقعے میں اگر ہم ایسی فین ایسی ڈیسی میں تبدیل کرتے ہیں تو ہمارا خرچہ کتنا آتا ہے اور ہماری کتنی بجلی میں بچت آتی ہے یہ آپ نے خود ہی دیکھنا ہے میں آپ کو نہیں بتاؤں گا ٹھیک ہے دکھانے کا میرا مقصد یہی تھا کہ آج کل بلوں کی وجہ سے کافی لوگ پریشان ہیں ان ہم اپنے فین ایسی ڈیسی میں کنورڈ کروائیں تو ہمیں اس کا کتنا فائدہ ہوگا ایک تو سولر پہ بھی چل جاتا ہے لائٹ ہو یا نہ ہو اور دوسرے نمبر پہ یہ وابڈہ کے اوپر بھی چلتا ہے دو سیلنگ فین ہے رویل فین کے دونوں ایک ہی کمپنی کے فین ہے ایک ہی شیپ ہے دونوں کو ہم نے ایسی ڈیسی میں کنورڈ کرنا ہے اس کا ایکسل باہر نکالنا ہے سٹیٹر باہر نکالنا ہے سب سے پہلے ہم اس کا کڑا نکالیں گے کڑا نکالن کے لیے آپ اس کو نیچے زمین پر ماریں یا آپ ہتھوڑی کی مدد سے اس کا کڑا نکال لیں ٹھیک ہے اگر ہم کڑے کی بات کریں تو یہ کڑا تقریباً اگر ون کے جی کا ہوا تو تقریباً یہ میکسیمم ون ففٹی کا یہ آپ کا یہ کڑا ہے اور اگر ہم سٹیٹر کی بات کریں تو تقریباً ون کے جی سے اوپر اس کے سٹیٹر کا وزن ہے اور جس میں کپر ہوتا ہے وہ بھی پانسو گرام تک نکل آتا ہے میکسیمم پانسو گرام ہوتا ہے ہر سٹیٹر کا اپنا اپنا کلیہ ہوتا ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کا جو سمان ہے جو اس کے اندر سے ایسی فین کے اندر سے جو نکلے گا وہ دو ہزار میں وہ کسی بھی آپ کا باڑیہ کو دے دیں اور اس کے بعد آپ جو ایسی ڈی سی میں کنولٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کا ففٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ میں آپ کا یہ ایسی فین ایسی ڈی سی میں کنولٹ ہو جائے گا اگر آپ خود کرو گے تو اگر آپ مجھ سے کرو گے یا کسی میکینک سے تو آپ کی پیمٹ ہنڈرڈ پرسن کنٹ ہوگی اس میں کسی بھی قسم کا ڈسکاؤنٹ نہیں ہوگا سمان چاہیے تو رابطہ کریں پیمنٹ ایڈوانس ٹیسیز کے خرچ ہے آپ کا ہوگا ابھی ہم نے اس کا سٹیٹر باہر نکالنا ہے سٹیٹر باہر نکالنے کے لیے آپ کوئی بھی راد وغیرہ یا کوئی چیز بھی لے کے آپ نے بیرنگ والی جگہ پر اس کو چوڑ مانی ہے کور کے درمیان میں نہیں لگانی ورنہ کور آپ کا ڈیمج ہوگا ہلکی اور لکی سے چوڑ ماریں گے تو سٹیٹر آپ کا باہر آ جائے گا اور جو اوپر والا کور ہے وہ بھی آسانی کے ساتھ نکل جائے گا تو یہ میں ایک میرے پاس راد ہے اس کی مدد سے میں اس کو باہر نکال رہا ہوں آپ بھی کوئی بھی چیز لے لیں پیچ کاس لے لیں کوئی کچھ بھی لے لیں آپ نے اس کو باہر نکال لینا ہے تو یہ ہمارا جو سٹیٹر تھا باہر نکل آیا آسانی کے ساتھ کوئی بھی میں نے اس کے ساتھ زبردستی نہیں کی یہ بلکل آسانی کے ساتھ نکل جات ہے ابھی یہ چیزیں ہماری ہمارا کڑا بھی نکل آیا اور ہمارا سٹیٹر بھی باہر نکل گیا اس کے بعد ہم نے اس پنکھے سٹیٹر کا جو ایکسل ہے وہ نکالنا ہے ایکسل آپ نے وہی استعمال کرنا ہے جو آپ کا ایسی فین ہے ایکسل آپ نے اسی ہی سٹیٹر کا نکال کے ایسی ڈی سی والے سٹیٹر کے اندر لگانا ہے کیونکہ ایکسل وہ اس پنکھے کی باڈی کے حساب سے فیکس ہوتا ہے اس لئے آپ کو وہی لگانا پڑے گا میگنٹ کی جو فٹنگ ہے میگنٹ کی جو چ ہپن انچ کا سائز ہے وہ اس کے اندر اس کی فٹنگ آسانی کے ساتھ آ جاتی ہے کوئی بھی مطلب میگنٹ کو یا کسی چیز کو رگڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی ان کی فٹنگ پوری پوری ہوتی ہے اس طرح آپ نے میگنٹ لگا لینا ہے باڈی کے اندر نیچے والے کور کے اندر اور اس کے بعد آپ نے ایکسل نکالنا ہے ایکسل نکال کے آپ نے اس میں لگا لینا ہے فرض کریں کہ اگر آپ کا ایکسل موٹا ہے کچھ سیلنگ فین کچھ کمپنیوں ایسے ہوتی ہیں کہ جن کا ایکسل موٹا ہوتا ہے اس کا بھی طریقہ بتاؤں گا کہ اس کا سائز آپ نے پورا کس طرح سے کرنا ہے میں نے ایکسل نکالنے کے لیے ایک لکڑی کا گھٹکا رکھا ہوا ہے اس کے اندر ایک سراک کیا ہوا ہے سراک میں ہم یہ ایک سٹیٹر کو لگائیں گے لگانے کے بعد اوپر ہم بیرنگ رکھیں گے بیرنگ رکھنے کے بعد آپ نے بیرنگ لازمی اوپر والی نیچے والی سائیڈ میں لگانا ہے کیونکہ اگر آپ ڈائر ایکٹ چوٹ مارو گے تو بیرنگ سائز آپ کا آؤٹ ہوگا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایکسل وغیرہ بھی ٹیڑا ہو سکتا ہے آپ نے یہ چیز دیان میں رکھنی ہے کہ بیرنگ لگا کے پھر ہی آپ نے اس کے اوپر چوٹ مارنی ادروائز اگر آپ چوٹ مارو گے تو آپ کا جو ایکسل ہے وہ ٹیڑا بھی ہو سکتا ہے بیرنگ سائز بھی اوٹ ہو سکتا ہے اگر بیرنگ سائز آؤٹ ہوا تو آپ کے پنکھے کی فٹنگ نہیں ہوگی کیونکہ یہ میگنٹ ہوتا ہے اس کے اندر میگنٹ پھر آپ کا آر میچر کے ساتھ چپک جائے گا اور اس کی فٹن نہیں ہوگی وہ فری نہیں گمے گا اس طرح آپ نے بڑے ہتھوڑے سے اس کے اوپر چوٹ مارنی ہے چوٹ مارنے کے بعد آپ نے ایکسل کو آسانی کے ساتھ باہر نکال لینا یہ زیادہ مشکل نہیں ہے بلکل آسان طریقہ ہے تو یہ ایکسل تھوڑا سا بڑا ہے اب اس کے نیچے میں کوئی اور چیز رکھتا ہوں تاکہ ایکسل جو ہے ہمارا آسانی کے ساتھ باہر نکل جائے تو اس کے بعد جب ہمارا ایکسل باہر نکلے گا تو ہم نے سب سے پہلے ایکسل کو آر میں جو ہم ایکسی والا سٹیٹر ہے اس کے اندر لگانا ہے لگانے کے بعد یہ چیک کرنا ہے کہ اگر تو ہمارا اس کے اندر ایکسل مطلب پورا پورا فٹ آتا ہے تو صحیح ہے اگر ایکسل موٹا ہے یا زیادہ باریک ہے تو آپ نے کسی بھی خرادیا جو ویلنگ والی دکان ہوتی ہے جس کے پاس لیندھ مشین ہوتی ہے وہاں سے آپ نے اس کا سائز وغیرہ بھی کروا لینا ہے کس طرح کروانا ہے یہ بھی آپ ویڈیو میں دیکھ لیں آگے میں نے ایک چھوٹا سا مطلب کلپ بنا کے وہ بھی ایڈ کیا ہے تاکہ اگر کسی کو ایکسل کی سمجھ نہ آئے تو آپ یہ ویڈیو کا کلپ اس کو دکھا کے آسانی کے ساتھ سائز کروا لیں اور اس کے اندر فٹ کر لیں اب یہ ایکسل کافی زیادہ موٹا ہے تو ہم نے جو بیرنگ والی جگہ ہے اس کو چھوڑ کے جو اوپر والا حصہ ہے جس جگہ میں ہمارا ایکسل اپنا سٹیٹر کی فٹنگ ہوگی وہ والی جگہ کو ہم نے خراد مشین کے اوپر لگا کے ہلکا ہلکا سا رگل لینا جس طرح یہ آپ دیکھ لیں یہ مکینک سے میں کروا رہا تھا تو اس طرح آپ نے بھی اس کا سائز کروا کے پورا پورا سائز کروانا ہے زیادہ لوز بھی نہیں رکھنا اور زیادہ ٹائٹ بھی نہیں رکھنا لوز رکھو گے تو آپ کا سٹیٹر سائی طرح سے فٹنی ہوگا اگر زیادہ ٹائٹ رکھو گے وہ آپ کا اس کے اندر فٹنی آئے گا مطلب کہ آپ نے پراپر سائز کروانا ہے پھر آپ کے جو ایسی ڈی سی فین کی جو فٹنگ ہے پھر آپ کے فٹنگ پوری ہوگے تو اسی طرح آپ یہ چھوٹے چھوٹے کام اپنے گھروں میں کیا کریں اس سے آپ کا کافی زیادہ فائدہ بھی ہوگا آپ کے پیسے بھی بچیں گے اور بجلی کے اندر بھی کافی زیادہ بچت ہوگی تو میرا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو سمجھائیں تو فٹنگ کے لیے ہم نے میں نے تو ایک مشین وغیرہ اس طرح رکھی ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی میں فٹنگ کرتا ہوں وائنڈنگ وغیرہ تو میں نے کافی بار ملے اپلوڈ کی ہے تو اس کے اندر میں نے تیس نمبر کوپر وائر کے ساتھ تیس تیس ٹرنے ہر کوائل کے اوپر دی ہیں آپ کوئی بھی فارمولا لگا کے تیس نمبر کے ساتھ تیس تیس ٹرنے لگا لیں انشاءاللہ پنکھے کی سپیٹ بہت اچھی ہوگی اس طرح ہم نے اس کی فٹنگ کی ہے تو دونوں پنکھوں میں ایک ہی وائنڈنگ فارمولا ہے ایک ہی میگنیٹا سائز کا اور اسی سائز کا ہمارا سٹیٹر ہے چار ستر کا اس کے اندر سٹیٹر وغیرہ ہے تو اس طرح آپ نے پہلے اس کی فٹنگ کر لینی ہے یہ دیکھ لیں ہمارا پنکھا بلکل آسانی کے ساتھ گھوم رہا ہے کسی بھی قسم کی اس میں رگڑ وغیرہ نہیں ہے بلکل آسانی کے ساتھ گھوم رہا ہے تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے ابھی ہم نے اس کو چیک کرنا ہے اس کے وارٹ امپیر وہ بھی آپ کو دیکھیں جی تو پیارے دوستو یہ آپ چیک کر لیں یہ دو پنکھے ہم نے ایسی والے جو ایسی ڈیسی میں تبدیل کیے تھے ایک پنکھا یہ رہا رویل فین کا یہ آپ چیک کر لیں اور دوسرا فین میں نے اوپر لگایا وہاں چھت کے ساتھ سرکٹ وغیرہ مکمل اس کے فٹنگ کر کے اس کے ساتھ چھت کے ساتھ لگا کے اور اس کو وابڈا کے سپلائی دے کہ آپ کو اس کے ارپیم بھی چیک کروائیں گے اور اس کے وارٹ بھی چیک کروائیں گے کہ اگر آپ اپنا فین ایسی والا جب ایسی ڈیسی میں کنورل کرواتے ہیں تو کیا آپ کو اس کا کوئی فائدہ بھی ملے گا یا نہیں کچھ لوگ کمیٹس کر رہے تھے کہ آپ نے پنکھا تو بنا لیا مگر چلا کے نہیں دکھایا تو آج میں نے پنکھا بھی آپ کے سامنے تیار کیا ہے اور انشاءاللہ آپ کو چلا کے اس کے ارپیم اس کے وارٹ بھی آپ کو چیک کروائیں گے ابھی اور اسی ٹائم تو آپ نے ویڈیو کو چھوڑ کے نہیں جانا اگر ویڈیو چھوڑ کے جائیں گے تو پھر میرے محنت کرنے کا فائدہ نہیں ہے ابھی دیکھ لیں رات کا ٹائم ہے پھر بھی میں ٹائم نکال کے آپ کے لئے ویڈیو بنا رہا ہوں آپ کے مقصد کے لئے کہ یار کافی غریب لوگ پریشان ہیں وابڑا سے بجلی کے بلوں سے تو اگر کوئی بندہ اس طرح کا کام کر لے گا تو شاید اس کا فائدہ ہو جائے اگر اس کا فائدہ ہوگا تو ہمیں خوشی ہوگی تو اس لئے ہم اس طرح کی چیزیں آپ کے لئے لے کے آتے ہیں تاکہ آپ اپنا فائدہ سوچیں نقصان نہ کریں دونوں فین کے اندر میں نے کوپر وائر 23 نمبر استعمال کیا ہر کوائل کے اوپر میں نے 30-30 سٹرنے ڈالی ہیں دونوں کا فارمولا بھی سیم ہے سٹیٹر بھی سیم ہے میگنٹ بھی سیم ہے اور دونوں کی باڈی بھی سیم ہے ایک ہی کمپنی کے ایک ہی شیپ کے دونوں فین تھے ایک میں نے نیچے رکھا ہوا ہے اور دوسرا میں نے اوپر لگا دیا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ جب سپورٹ کرتے ہیں تو اس میں ہمارا جذبہ اور بڑھتا ہے کہ ہمارا دل کرتا ہے کہ یار کچھ نہ کچھ آپ کے لئے ضرور لے کے آئیں تاکہ آپ لوگوں کا کافی زیادہ فائدہ ہو آپ دوست اسی طرح ہماری سپورٹ کرتے رہیں تو انشاءاللہ ہم آپ کے لئے کچھ نہ کچھ لازمی نیا لے کر آتے رہیں گے یہ فین بھی آپ چیک کر لیں یہ بھی ایسی والا فین تھا اس کو بھی میں نے ایسی ڈی سی میں کنورڈ کیا تھا یہ بھی رویل فین کا ہے تقریباً اس کی ڈیڑھ کلو باڈی کا وزن ہے تو کافی اچھی سپیڈ کے ساتھ یہ چلتا ہے پچپن وارٹ کے اوپر انشاءاللہ وہ بھی پنکھا ابھی آپ کو چلا کے تسلی کروائیں گے پھر آپ کمیٹس کرنا میں نے آپ کو جو چیزیں دکھائی ہیں وہ غلط ہیں یا صحیح ہیں تو سب سے پہلے ہم اس فین کو آن کریں گے آن کرنے کے بعد اس کے وارٹ اس کے امپیر آپ کے سامنے رکھیں گے تو یہ والا ہمارا میٹر ہے اس کے اوپر ہم آپ کو اس کی کلکولیشن نکال کی دکھائیں گے ٹھیک ہے اس کے والٹیج وغیرہ اس کے وارٹ اس کے ارپی ایم یہ ارپی ایم سینسر لگا ہوا ہے یہ بلیک کلر کا ساتھ میں وہ پنکھے کا چیک کر لیں بی اینڈ یو کا میں نے کار لگایا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اوپر جب پنکھے کا بلیڈ سینسر کے نیچے سے گزرے گا تو اس کے ارپی ایم ہمارے جو کاؤنٹنگ ہوں گے وہ یہاں پہ ہمیں شو ہوئیں گے ٹھیک ہے تو ابھی اس کو آن کریں گے آن کرنے کے بعد آپ چیک کر دینا سب سے پہلے آپ کو میں اس کے ارپی ایم چیک کرواؤں گا ارپی ایم چیک کروانے کے بعد پھر اس کے وارٹ چیک کرواؤں گا اس کے لیے یہ میں نے ایک الگ سے ساکٹ لگائی ہے یہاں پہ اوپر وارٹ لکھا ہوا ہے تو جیسے ہم پنکھے کا سوچ اس میں لگائیں گے تو ہمارے جو وارٹ ہیں وہ اس چگہ میں شو ہوں گے دو سو اٹھارا وارٹ ہے اور اوپر وارٹ ہے یہاں پہ ہمارے وارٹ شو ہوں گے ابھی پنکھے کو آن کر کے آپ کو چیک کرواتے ہیں تو پنکھا ہمارا آن ہو چکا ہے آہستہ آہستہ یہ سپیٹ میں آئے گا جو یو شیب میں سرکٹ آتے ہیں وہ فوراں ہی پنکھے کو سپیٹ میں لے آتے ہیں مگر جو او شیب میں سرکٹ ہمیں ملتے ہیں دیکھنے کو وہ کچھ سیکنڈ کے بعد دو تین سیکنڈ کے بعد سپیٹ میں آتے ہیں ابھی پنکھے کی سپیٹ آپ چیک کر لیں اور آپ اس کے رپیم چیک کر لیں یہ دیکھیں یہ سینسر کے نیچے سے جو بلیڈ گزرے گا اور اس کی کانٹنگ ہوگی یہ رپیم جو اس کے آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں تین سو چوہتر مطلب ہے جو نارمل فین ہوتے ہیں جو کمپنی پنکھے کو پاس کرتی ہے چکر ہوتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ جو میں نے بلیڈ لگایا ہے وہ تھوڑے سے ہلکے ہوں تو دس پندرہ چکر اوپر نیچے ہو جائیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے رپیم آپ نے دیکھ لیا ہے دوست تین سو ستر اس کے رپیم ہے آپ اس کی سپیٹ وغیرہ بھی چیک کر لیں ٹھیک ہے اس کے رپیم وغیرہ بھی دیکھ لیں ٹھیک ہے گھر سے دیکھ لیں بعد میں اگر کسی بندے نے غلط کمٹس کیا تو پھر ہم اس طرح کی ویڈیو نہیں بنائیں گے فائدہ نہیں ہوتا اگر آپ غلط کمٹس کرو گے یہ تین سو ستر اس کے رپیم ہے ٹھیک ہے اور یہ پنکھے کی سپیٹ ہے ابھی یہ تو ہمارا مسئلہ کلیر ہوا کہ رپیم اس کے کتنے آ رہے ہیں اس کے رپیم دو تین زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ پنکھے کی سپیٹ اگر دیکھو گے تو پنکھا ہلکی ہلکی سی اس میں تھوڑی سی مطلب جو اس کے بلیڈ ہیں وہ تھوڑے سے ٹیڑے ہوئے ہیں تو اس میں کافی زیادہ لچٹ بھی ہے یہ آپ دیکھ لیں اگر یہ بلیڈ بلکل ایکوریڈ سیدھے اس کے ساتھ لگے گے تو انشاءاللہ اس کی سپیٹ اور زیادہ تیز ہو جائے گی تین سو ستر اس کے آرکیاں میں ابھی ہم نے اس کے وارڈ چیک کر رہے ہیں وارڈ چیک کرنے کے لئے میں ایک ایکسٹر لیڈ لگا کے وارڈ والی جو ساکٹ ہے وہاں پہ لگا کے جو ہمارا یہاں پہ پلگ لگا ہوا ہے جو سوچ لگا ہوا ہے جو پنکھے کے ساتھ لگا ہے وہ لگائیں گے تو پھر اس کے ہمیں وارڈ دیکھنے کو ملیں گے ابھی جو ہماری وارڈ والی ساکٹ ہے ابھی ہم اس کے اندر پنکھے کی تار لگائیں گے یہاں پہ تار لگانے کے بعد بٹن کو آن کریں گے پنکھے میں آواز ہے اور پنکھا ہمارا آشتہ آشتہ سٹارٹ ہوگا ٹھیک ہے یہ ہمارے وارڈ آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں سٹارٹنگ میں وارڈ زیادہ لے گا جب یہ رننگ میں آئے گا تو اس کے وارڈ اور بھی کم ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب اس کے آرپی ایم بھی ساتھ چیک کرتے جائیں اور اس کے وارڈ بھی دیکھتے جائیں آرپی ایم بھی آپ کے سامنے ہوں گے اور اپنا یہ دیکھیں اس ٹیم ہمارا پنکھا فل سپیڈ میں فل سپیڈ کے ساتھ تین سو چتر چہتر پچھتر یہ اس کے آرپی ایم ہے اور چھپن وارڈ مطلب پچھپن وارڈ چھپن وارڈ کے اوپر یہ چل رہا ہے اگر اس کے وارڈ ہی میں زیادہ کر دوں گا جو نیچے ہیں اس کے وارڈ ہی دو سو بیس تو وارڈ ہمارے اور کم ہو جائیں یہ دیکھیں مطلب یہ پچھپن وارڈ کے اوپر آپ کا جو ایسی فین ہے ایسی ڈی سی میں جس کا ہم نے کنورڈ کیا ہے وہ پچھپن وارڈ کے اوپر چل رہا ہے جو ہمارا نارمل وارڈا کا فیلنگ فین ہوتا ہے وہ چلتا ہے ایک سو ساٹھ ایک سو ستر وارڈ کے اوپر ابھی آپ خود اندازہ لگا لیں کہ آپ کے لئے ایسی ڈی سی فین صحیح ہے یا جو نارمل ایسی فین ہے جو بجلی کے اوپر ہی چلتا ہے وہ آپ کے لئے صحیح ہے تو یہ آپ نے کمیٹس کر کے لازمی بتانا ہے اگر ہماری صرف آپ سپورٹ کرتے رہیں گے تو ہم آپ کے لئے کچھ نیاں لے کر آتے رہیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایسی فین کا اور ایسی ڈی سی کا آپس میں دونوں کا کمپیریزن کر کے دکھاؤں گا کہ وہ کتنے وارڈ لیتا ہے اور ایسی ڈی سی کتنے وارڈ کے اوپر چلتا ہے آپ اس کی سپیڈ وغیرہ بھی چیک کر لیں ٹھیک ہے اور آر پی ایم اور اس کے وارڈ بھی آپ نے چیک کر لیے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں شیک کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن کو لازمی اوپن کر لیں تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے ایک فین ہمارا بلکل تیار ہے تو انشاءاللہ دوسرا پنکھا بھی ہم چلا کے چیک کریں گے فارمولہ دونوں کے اندر میں نے ایک ہی قسم کی وائر اور دونوں ایک ہی فارمولے کے ساتھ میں نے اس کو ریوائنڈ کیا تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تینکیو اللہ حافظ اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھیں